موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف یاسر سب سے پہلے آپ کی ہاتھ لائنس مزیراعظم کا مہنگائی مافے کے خلاف اعلان جنگ وفاقی کابینہ نے پندرہ ارب روپے ریلیف پیکش کا اعلان کر دیا نئی حج پولیسی سمیت متعدد ایجنڈا آئیٹمز کی منظوری بھی دے دی گئی عمران خان کی گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی مخالفت کہتے ہیں عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ نہیں جان سکتے قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے وفاقی وصیر حماد اثر کہتے ہیں گندوم اور آٹا بہران کی انکوائری ریپورٹ منظریان پر لائی جائے گی وفاقی وصیر مراد سعید بولے جانشین زرداری کو وہی جواب دوں گا جس کا وہ مستحق ہے وسیعت اور پرچی لے کر سیاست میں آنے والے سیلیکٹیٹ کی بات کرتے ہیں مہنگائی نے عوام کا جینہ حرام کر دیا بلاول بھٹو کے حکومت پر کڑی تنفیر کہتے ہیں وزریاست مان لیں وہ نلائک ہیں سیلیکٹیٹ ہیں وہ جو بھی ہیں انہیں گھر جانا پڑے گا عوام کو ریلیف دینا پڑے گا عوام پوچھ رہی ہے بچوں کو کھانا کھلائیں یا بجلی اور گیس کے بل بھریں حکمران اپنے دشمن خود تبدیلی کے لیے کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے لیگی رہنمہ خاج آصف نوازے کر دیا قومی سمبلی میں اس آرے خیال کرتے ہوئے کہا چینی بہران کے ذمہ دار موجودہ حکومت میں بیٹھے ہیں ملک میں بے روزکاری میں اضافہ ہو رہا ہے مزیر خارجہ سے برطانی ہائی کمیشنر کریسٹین ٹرنر کی ملاقات شاہ محمود قریشی کا مقبوسہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیو پر کردار ادا کرنے پر زور کہتے ہیں برطانی کے جانب سے پاکستان کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری انتہائی اہم اقدام ہے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئی راہیں کھلیں گے پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مصبت اختتام ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو سترہ پوائنٹس کا اضافہ انتالیس ہزار سات سو چودہ کی سطح پر بند ہوا انٹر بینگ میں ڈالر دس پیسے سستا انٹر بینگ میں ایک سو چون روپے پچوانس پیسے پہتے ہیں خزفہ گڑ میں افسوسناک واقعہ کنمان چوکے قریب دو منزلہ مارکٹ زمین پوس ملبے تلے دب کر آٹھ افراہ جانبہ حق پانچ دخنی اسپتال منطقے امدادی کاروائیاں جاہیں خیرپور میں پرانے بس ٹینڈ پر تجاوزات کے خلاف اپریشن پر متاثرین موشت تیل پولیس پر پتھراؤ علاقہ میدانی جنگ بن گیا ایسسٹنٹ کمیشنر مجزا ولید بیگزخمی مزہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی ہوای پائرینگ رینجز کی بھی بھاری نفری کو طلب کر لیا گیا موسیقی